بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹ کلاس آج کی ویڈیو میں ہم نیشنل بک فانڈیشن کی جو میٹس ہے اس کا یونٹ 3 سیٹس اینڈ ریلیشنز کی ایکسرسائز 3.1 سالو کریں گے اس میں ہمارے پاس فرسٹ کویسٹن ہے شیڈ A union B intersection C A intersection B union C A union B union C and A intersection B intersection C using following وین ڈائیگرامز فرسٹ کویسٹن میں آپ کو کچھ وین ڈائیگرامز گیمن ہیں بک میں آپ کے پاس چار پارٹس گیمن ہیں ہر پارڈ کے اوپر یہ والی ہم نے ٹرمز اپلائی کرنی ہے کہ فرسٹ ڈائیگرام کے اوپر پہلے A union B intersection C سالو کریں گے پھر A intersection B union C سالو کریں گے پھر A union B union C سالو کریں گے اور اس کے بعد اینڈ پہ A intersection B intersection C سالو کریں گے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو فرسٹ ڈائیگرام آپ کو گیمن ہے فرسٹ پارٹ میں فرسٹ پارٹ میں جو ڈائیگرام ہے اس کے اوپر پہلے ہم یہ چاروں ٹرمز اپلائی کریں گے تو فرسٹ جو question ہے اس میں ہمیں یہ ڈائیگرام گیمن ہے A union B intersection C اب اس question کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس جو آپ نے سالو کرنا ہے وہ A union B intersection C ہے تو A union B intersection C میں سب سے پہلے bracket کے اندر آپ دیکھیں تو B intersection C ہے intersection کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو دونوں میں common ہو جیسے B اور C آپ کے پاس یہ دو سرکل موجود ہیں تو ان دو سرکل کا جو common ہے وہ یہ والا region ہے تو اگر آپ shade کریں گے B intersection C کے لیے تو اس کو shaded area میں convert کریں گے اور union کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو دونوں میں موجود ہو اور اس کو ہم کر دیں یعنی کہ کسی ایک میں بھی وہ موجود ہو تو اس کو ہم کر دیں shaded یعنی کہ اگر یہ A union C ہوتا تو A کا complete circle اور C کا complete circle ہم shade کر دیتے ٹھیک ہے union کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں کو ہم shading کر دیں اور intersection کا مطلب ہوتا ہے جو دونوں میں common ہو تو ہم اس case میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہمارے پاس B intersection C ہے یعنی کہ B اور C میں جو common ہے ہم اس کو کیا کر دیں گے highlight کر دیں گے shade کر دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو shade کر دینا ہے ایسے یہ آپ کے پاس shaded region میں convert ہو گیا دوسرا اس کا آپ نے union لینا ہے A کے ساتھ A کے ساتھ union سے مراج رہی ہے کہ یہ بھی shaded رہے اور A کا بھی complete آپ shade کر دیں ٹھیک ہے یہ تو ہم نے intersection دیا intersection آپ کو بتایا ہے کہ وہ point وہ area جو B اور C دونوں میں common ہو تو جو common تھا ہم نے اس کو shading shading line میں convert کر دیا shade کر دیا اس کو تب اس کے بعد اس کا union لینا ہے A کے ساتھ تو union سے مراج رہے ہے کہ A میں جو موجود ہے اس کو بھی ہم shade کر دیں اور B intersection C کا area بھی shading کر دیں وہ ہم نے already کر دیا تھا تو اب ہم کیا کریں گے جو A والا area ہے وہ ہم سارا shading line میں convert کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح اس کو shading line میں convert کر دینا ہے آپ کو یہ جو ہے اس کو shade کرنے سے A کا complete circle یہ completely آپ کو کیا دے رہا ہے A union B intersection C ٹھیک ہے A union B intersection C یہ کیا دے رہا ہے یہ کیا دے رہا ہے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ B intersection C سے مراج رہے ہے کہ B اور C میں جو common area ہے وہ highlight کرنا ہے اور اس کا union لینا ہے A کے ساتھ A کے ساتھ union سے مراج رہے ہے کہ A کا area بھی shaded ہونا چاہیے اور B intersection C کا area بھی shaded ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس first question first question کا جو first part ہے اس کے لیے A union B intersection C آ گیا ہے اب ہم اسی طرح next part solve کرتے ہیں جس میں یہی diagram ہے اور اس diagram کے لیے A intersection B union C solve کرنا ہے تو پہلے ذرا آپ bracket کے اندر دیکھیں B union C سے مراج یہ ہے کہ B اور C دونوں circles ہم نے highlight کرنے ہیں ان کو shading کرنا ہے تو B اور C کے دونوں circles جب ہم highlight کر لیں گے تو اس کا intersection لینا ہے A کے ساتھ اس سے مراج یہ ہوگا کہ ان دونوں circles اور A والے circle کے درمیان جو common ہے intersection کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا جو common ہے تو B اور B union C لیں تو یہ دونوں circle shading ہو گیا اس کا A کے ساتھ intersection یعنی کہ ان دونوں circles میں سے جو حصہ A circle کے ساتھ common ہے صرف وہ shading ہونا ہے تو وہ کون سا area ہے ان دونوں circles کو shading کر دیا جائے اگر let's suppose اور A والا جو area ہے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ intersection لیں اس area کا تو یہ والا area بنتا ہے جو کہ دونوں میں common آئے گا یعنی کہ B union C اور A میں جو intersection ہے وہ یہ area آئے گا تو ہم کیا کریں گے اس area کو shade کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا ہے A intersection B union C B union C کو جس طرح وہاں پہ ہم نے bracket کے اندر پہلے solve کیا جہاں پہ اس کو shade کر دیا جہاں پہ کیوں shade نہیں کیا کیونکہ یہی آپ کو جب آپ بار بار practice کریں گے questions کی تو آپ کو یہ سکھائے گا کہ کہاں پہ آپ نے کون سا step follow کرنا ہے اب اگر آپ پہلے اسی کو shading کر دیتے ہیں اور بعد میں intersection لینا پڑتا تو پھر اس کی shading کیسے remove کرتے آپ کو razor use کرنا پڑتا تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے union ہے union سے مراد یہ ہوگا کہ B اور C کا اگر ہم سارا shading کر دیتے ہیں تو اس کا A کے ساتھ intersection یعنی کہ ان دو circles کا کون سا area A کے ساتھ common آ رہا ہے وہ یہ والا area تھا تو اس کی ہم نے shading کر دی تو یہ ہمارے پاس finally کیا آگیا A intersection B union C اس کے بعد third part کی ہم بات کریں تو یہی first part کے لیے جو تیسرا ہم نے solve کرنا ہے A union B union C وہ ہم اس کے لیے solve کریں گے union کا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ union سے کیا مراد ہوتی ہے جو دونوں میں موجود ہو B اور C دونوں میں موجود ہو ہم ان دونوں کو shade کر دیں گے اور پھر اس کا union A کے ساتھ یعنی کہ A میں بھی ہو تو B میں بھی اور C میں بھی اور A میں بھی تمام values جو ہیں جو تمام area ہے وہ سارے کا سارا shading میں آ جائے گا کیونکہ union سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو سب میں سارا جو area ہے وہ سارے کا سارا shading کر دیا جائے intersection کا مطلب ہوتا ہے common اور union سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سارا area اس میں cover ہو جائے گا تو B union C سے مراد یہ ہے کہ پہلے اگر ہم B اور C والا area shading کر دیں تو اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں union دے گا یعنی کہ یہ وہ area ہے جو دونوں کے لیے union ہمیں بتائے گا B اور C کو ہم نے shading کر دیا موسیقا یہ اپنے B اور C والا سارا area region جو ہے سارا area جو ہے وہ اپنے union کے لیے اس کو fill کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا A کے ساتھ union لینا ہے A کے ساتھ union لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ area جو B union C یعنی کہ جو area ہم نے ابھی red کر دیا ہے جو shade کر دیا ہے اس کا union A کے ساتھ یعنی کہ یہ والا area اور A والا area بھی shading کرنا ہے تو A union B union C ہمیں کیا دے دے گا complete circles کو fill کر دے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی shading کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے A union B union C اچھا اس کے بعد جو fourth part ہے ہمارے پاس اسی diagram کو ہم نے اس کے لیے solve کرنا ہے A intersection B intersection C اب intersection سے مراد ہوتا ہے جو دونوں میں common ہو تو B intersection C سے مراد ہے B اور C کے درمیان یہ والا area common ہے اب اس area کا A کے ساتھ کون سا حصہ common ہے کوئی حصہ common نہیں آسکتا کیونکہ A والا یہ circle ہے اور جو ہمارے پاس B intersection C آ رہا ہے وہ یہ والا area circle ہے اب اس حصے میں اور اس حصے میں کوئی بھی area جو ہے وہ common نہیں ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ A intersection B intersection C کے لیے ہمارے پاس جے diagram as it is رہے گی اس میں کوئی بھی shaded area ہم نے draw نہیں کرنا تو ان چاروں diagram کی مدد سے آپ ایک چیز غور سے اگر دیکھیں تو A union B union C والے case میں جب تینوں sets کے دوران sets کے درمیان union تھا تو تمام circles shade ہو گیا اور جب تمام sets کے درمیان intersection تھا تو کوئی بھی area shaded region میں cover نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ اس کا first part ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ جتنی زیادہ ان questions کی practice کریں گے when diagrams کی practice کریں گے اتنا زیادہ آپ کو یہ آ جائے گا solve کرنا اس کے بعد ہم اس کا second part solve کرتے ہیں تو second part اگر ہم دیکھیں اس میں آپ کے لیے جو diagram given ہے وہ اس طرح کی ہے second part میں اب اس diagram میں آپ نے A union B intersection C solve کرنا ہے تو B intersection C سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے B اور C کے درمیان جو common ہے وہ shade کرنا ہے اور اس کا پھر A کے ساتھ union لینا ہے تو B intersection C سے مراد یہ ہے جو B اور C کے درمیان common area ہے تو اب B والے circle اور C والے circle کے درمیان جو common region ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ یہ والے area ہے جو میں نے shade کر دیا ہے یہ ان کا intersection آئے گا کیونکہ B اور C circle کے درمیان میں جو shaded region ہے وہ یہ ہے اس کا union لینا ہے A کے ساتھ یعنی کہ A والا B shaded region میں آ جائے گا اور B intersection C بھی shaded رہے گا تو اس کا union لیں گے A کے ساتھ یہ ہمارے پاس shaded region میں convert ہو جائے گا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم اس کو A والے circle کو بھی کیا کر دیتے ہیں shaded region میں convert کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا shaded region میں convert ہونے کے بعد A union B intersection C ٹھیک ہے A union B intersection C یہ سارا اس کو shaded region میں convert کر دیا تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا A union B intersection C کیسے solve کیا ہے کہ پہلے ہمارے پاس intersection تھا جب intersection موجود ہے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ B اور C کا common area اس کو ہم نے shaded region میں convert کر دیا وہ ہمیں intersection دے گا intersection کا مطلب ہوتا ہے جو دونوں circles میں common area ہو تو وہ ہم نے shading کر دیا اب اس کا union لینا تھا A کے ساتھ یعنی کہ A والا circle B ہم نے ساتھ shade کر دینا ہے تو یہ region B shading ہو گیا اور A والا region بھی ہمارے پاس shading area میں convert ہو گیا تو یہ ہمیں کیا دے گا A union B intersection C اس کے بعد ہم next part دیکھیں تو diagram وہی ہے اور اس میں ہم نے A intersection B union C solve کرنا ہے آپ نے ایک بات زیادہ رکھنی ہے کہ جب آپ کے پاس bracket کے اندر intersection ہو تو بے شک آپ پہلے shading کر دیں لیکن bracket کے اور bracket کے باہر union ہو bracket کے اندر intersection ہو اور باہر union ہو تو آپ بے شک پہلے bracket کے اندر والا shading کر دیں اور بعد میں union والا بھی shading ہو جائے گا لیکن جب bracket کے اندر union ہو اور باہر intersection ہو تو پہلے آپ question کو دیکھیں کہ آپ کے پاس کونسا area shading ہوگا کیونکہ آپ نے starting میں اگر union والے کو کر دیا shading تو پھر آپ کو erase کرنا پڑے گا intersection solve کرنے کے لیے تو B union C سے مراد یہ ہے کہ B اور C کے area میں جو common region ہے B اور C میں common region کونسا ہے B اور C والے circle میں یہ والا area ہمارے پاس shaded region ہے اب اس کا اپنے intersection لینا ہے A کے ساتھ A کے ساتھ intersection سے B union C سے مراد یہ ہے کہ common نہیں B اور C سارا circle یہ والا جو ہے B والا circle complete اور C والا circle complete یہ سارا shading region میں آ جائے گا union سے مراد کیا ہے کہ B اور C یہ دونوں circle complete shading region میں آ جائیں گے اب suppose آپ imagine کریں کہ B اور C والے ہمارے پاس red ہو چکے ہیں تو اس کا intersection A کے ساتھ یعنی کہ جو ہمارے پاس A والا circle ہے وہ اور B اور C کا جو shaded region ہے اس کے درمیان common کیا چیز آ رہی ہے تو یہ آپ کے پاس A circle آئے گا B union C سے کیا مراد ہے کہ B اور C والا سارا shade ہو چکا ہے اب ذرا آپ imagine کریں کہ B اور C والا سارا shade ہو چکا ہے تو اس کا A کے ساتھ intersection یعنی کہ A والا circle اور جو B اور C کا shaded region تھا اس میں common region تو common ہمارے پاس یہ والا area آ رہا ہے A جو circle ہے اس کو آپ نے کیا کر دیا shaded region میں convert کر دیا تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا A intersection B union C maths practice کرنے ساتھ ہی ہے آپ جتنے زیادہ practice کریں گے ان questions کی اتنا easily آپ کو یہ questions سمجھاتے جائیں گے next ہمارے پاس جو اس کا part ہے A union B union C ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پہ بھی تینوں cases میں union تینوں sets کے درمیان میں union آ جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے circles shared ہو جائیں گے تو اس طرح کا کوئی question آ جائے آپ کے پاس تو آپ بے شک سوچے سمجھے بغیر جو تینوں circles ہیں ان کو آپ shaded region میں convert کر دیں B union C سے مراد یہ ہے کہ B اور C والے دونوں circles آپ کے پاس shaded region میں convert ہو جائیں گے تو پہلے ہم B اور C کے regions کو shading کر دیتے ہیں B والے sharing کر دیا اس کے بعد ہم C والے circle کو بھی shaded region میں convert کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم C والے circle کو shaded region میں convert کر رہے ہیں تو A والا automatically shaded region میں convert ہو رہا ہے کیونکہ A والا جو circle ہے وہ C والے circle کے اندر موجود ہے اب B اور C کے circle کا جو region ہے اس کا A کے ساتھ union لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ already shaded ہم کر چکے ہیں تو جہاں پہ بھی تینوں sets کے درمیان میں union موجود ہو تو آپ نے تینوں circles کو خود ہی fill کر دینا ہے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب تینوں sets کے درمیان میں جتنے بھی sets آپ کے پاس موجود ہوں جب ان کے درمیان union کا sign آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان circles کو fill کر دینا ہے next fourth part ہے ہمارے پاس A intersection B intersection C A intersection B intersection C کے case میں وہ region جو کے تینوں میں common ہو اب B intersection C میں تو یہ region common ہے لیکن یہ region A set کے ساتھ common نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا area ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو تینوں میں common ہو تو اس وجہ سے A intersection B intersection C میں یہ ہمارے پاس diagram as it is رہے گی اور اس کو ہم empty set کا نام دیتے ہیں جب ہم آگے solve کریں گے اس طرح کی questions تو وہاں پہ ہم جہاں پہ intersection جو ہے کوئی بھی value اس میں نہیں آ رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ empty set ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس question کا third part solve کرتے ہیں تو third part ہے کہ اب diagram change کر دی گئی ہے third part میں A union B intersection C solve کرنا ہے تو B intersection C ہم جو B اور C میں common ہے اس region کو ہم کیا کر دیں گے circle کر دیں گے اور اس کا A کے ساتھ union کریں گے B intersection C سے مراد یہ ہے کہ B اور C کے area میں جو common ہے تو B والا circle اور C والا circle ان دونوں circles کے درمیان یہ region جو ہے یہ common ہے ٹھیک ہے اور اس کا union لینا ہے A کے ساتھ A کے ساتھ union سے مراد یہ region shaded رہے اور A والا circle بھی آپ shaded region میں convert کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ A والا جو ہے وہ جب ہم shaded region میں convert کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ A والا complete circle ہو جائے گا ہمارے پاس اور جو یہ والا shaded region ہے وہ بھی as it is رہے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس area کو بھی shaded region میں convert کر دیا یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا A union B intersection C ٹھیک ہے A union B intersection C اب اس کے بعد ہم next جو ہے A intersection B union C solve کرتے ہیں تو اسی diagram کے لیے B union C سے مراد ہے کہ جو B والا circle ہے اور C والا circle ہے ان دونوں circles کو shading کر دیا اور اس کا A کے ساتھ intersection یعنی کہ B اور C کا B اور C کے circle کا وہ حصہ جو A کے ساتھ common ہو تو A کے ساتھ کون سا حصہ common ہے یہ والا area common ہے A کے circle کے ساتھ یہ یہ والا area بھی B اور C کا A کے ساتھ common ہے اس کو shading کر دیا اور اس کے بعد یہ والا جو area ہے یہ بھی A کے ساتھ common ہے تو ہم نے یہ area shading area میں convert کر دیا یہ اس وین diagram کا انصر ہے جو ہم نے A intersection B union C point کیا ہے اس کے بعد third ہم solve کریں جو A union B union C ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو union کا بتایا ہے کہ آپ نے بینہ سوچے سمجھے کیا کرنا ہے تینوں circles کو fill up کر دینا ہے تو آپ نے ان تینوں circles کو fill up کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ A والا circle shading کر دیا اس کے بعد B والا circle اور C والا circle یہ تینوں circles آپ نے shading region میں convert کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس A union B union C کا انصر آ جائے گا یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو کیا کر دیا ہے shaded region میں convert کر دیا ہے یہ ہمارے پاس انصر آ گیا ہے A union B union C کا اس کے بعد 4 part دیکھیں تو 4 part میں intersection ہے یعنی کہ A, B اور C circles کا common region تو A circle یہ ہمارے پاس موجود ہے B اور C کا جو common area ہے وہ یہ والا ہے اور اس B اور C کا common A اور B کا A اور B circles کا common region یہ والا region ہے اور اس region کا C کے ساتھ common region یہ والا region ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس area کو shaded area میں convert کر دینا ہے یہ آپ کے پاس A intersection B intersection C آئے گا ٹھیک ہے A union B union C میں ہمیشہ تینوں circles fill آپ ہوں گے لیکن A intersection B intersection C میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ تینوں circles خالی رہے ہیں یہ صرف جو پچھلے دو پارٹ آپ نے solve کیے ان میں empty set تھا اس میں empty نہیں ہے کیونکہ A B اور C کا ایسا region آپ کے پاس موجود ہے جو A B اور C تینوں circles میں common آ رہا ہے next اس کا fourth part solve کرتے ہیں تو fourth part میں diagram جو ہے وہ کچھ اس طرح سے دی گئی ہے کہ اس میں A union B intersection C ہے تو B intersection C سے مراد B اور C کے درمیان common region کوئی بھی موجود نہیں ہے کوئی بھی ایسا area نہیں ہے جو B اور C میں common آ رہا ہو اب اس کا union A کے ساتھ تو A کے ساتھ union سے مراد یہ ہے کہ A والا circle ہی completely fill ہوگا بس ٹھیک ہے ہم نے B اور C کا intersection تو وہ intersection تو ہمارے پاس کوئی بھی shaded region بن ہی نہیں رہا اب اس کو ہم نے A کے ساتھ union لینا ہے تو A والا circle جس جو ہمارے پاس ہے وہ shaded region میں convert ہو جائے گا union سے مراجعہ ہوتا ہے جن دو areas کے درمیان union موجود ہے وہ دونوں areas shade کر دینے ہوتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد ہم next part solve کرتے ہیں تو اس میں A intersection B union C ہے B union C سے مراد B اور C کے دونوں circles shade کر دیئے B اور C کے دونوں circles shade ہو گیا imagine کر لیں اس intersection A کے ساتھ یعنی کہ ان دونوں circles جو ہم shade کر دیا تھا اس میں سے کون حصہ A والے circle کے ساتھ common ہے تو وہ یہ والا region ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس region کو آپ shading کر دینا ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا A intersection B union C ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس جو اسی diagram کا تیسرا حصہ ہے وہاں پہ ہم solve کریں A union B union اس کے بعد آپ نے B والا region بھی shade کر دینا ہے اور اس کے بعد C والا circle بھی آپ کے پاس shaded region ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا کر دینا ہے تینوں جو regions ہیں ان کو تینوں circles جو ہیں ان کے shade کر دینا ہے تو آپ کے پاس A union B union C کا answer آ جائے گا یہ ہم B circle کو shading کر رہے ہیں اس کے بعد جو C والا circle ہے اس کو بھی shade کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے C والے circle کو shading region میں convert کرتے ہیں تو یہ C والا area بھی ہمارے پاس shaded region میں convert ہو جائے گا یہ shaded region A union B union C اس کے بعد اس کا fourth part ہے fourth part میں ہم نے A intersection B intersection C solve کرنا ہے تو B intersection C سے مراج یہ ہے کہ B اور C کا common region وہ ہمارے پاس کوئی region نہیں ہے کوئی ایسا area نہیں ہے جو B اور C common آرہا ہو اور اس کا A کے ساتھ intersection جب یعنی کہ اس case میں بھی ہمارے پاس یہ empty set رہے گا کوئی shaded region نہیں ہوگا یہ diagram as it is رہے گی تو یہاں تک ہمارے پاس exercise 3.1 کا first question تھا مزید exercises کے لیے ہمارا channel visit کریں اس کے علاوہ ہمیں instagram facebook اور youtube پر follow کریں اور اگر آپ کسی بھی subject کی online jahome tuition پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے whatsapp پہ contact کر سکتے ہیں thank you